خبردار ہوشیار تنخواں میں کٹوتی کے لیے ہو جائیں تیار بری خبر آ گئی یہ 24 نیوز کی آج کی خبر ہے یہ دیکھ لیں دو اکتوبر دوہزار تیس یہ صرف تشویشنا خبر حاضر سروس ملازمین کے لیے نہیں ہے بلکہ پنشنرز کے لیے بھی ہے اور جو اگیگا کی عادت ہے ان کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں بڑے اعتجاج کا اعلان کیا ہے اگیگا کی عادت نے ایک تو یہ پہلے پنشن ریفارمز کے نام پر جو سرکاری ملازمین کے سر کے اوپر جو چھوری لٹک رہی ہے جس کا نوٹفکیشن کسی وقت بھی آ سکتا ہے اور اس میں بھی آپ کا لاکھوں کا نقصان ہے پوری آل ریڈی ویڈیو میں بنا چکا ہوں کہ جو نیا فرمولہ اس کے مطابق جو گریجویٹی ہوگی جو کمیوٹ ہوگا وہ آدھ سے بھی کم رہ جائے گا اور جو نیٹ پنشن ہے وہ بھی آدھ سے کم رہ جائے گی اوپر سے یہ جو خبر ہے اس وقت جو آج کی خبر ہے یہ ٹونٹی فور نیوز کی اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک اچھی خبر بھی ہے جو پنجاب کے سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے اس کی بھی ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں چینل پہنے ہیں چینل سبکرائب کر لیں انشاءاللہ اپ ڈیٹ بھی رہیں گے اور ہم آپ کی آواز بھی بنیں گے سب سے پہلے اچھی خبر سے شروعات کرتے ہیں یہ اس خبر کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں محکمہ تعلیم میں پندرہ سال سے ایک اسکیل پر کام کرنے والے سینئر اسازہ کو محکمانہ ترقیان ملیں گی محکمہ تعلیم پنجاب کا صوبہ بھر کے اس اسٹی اسازہ کو محکمانہ ترقیان دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے سی ای اوز ایڈیوکیشن کو تیس ستمبر تک اہل اسازہ کو سناٹی لسٹیں بجوانے کی حیدائیت کی گئی ہے جو گزر چکی ہے یعنی پرسو تک تاکہ فائل ورک مکمل کر کے اسازہ کو پرموشن دی جائے محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے جاری مراسلہ کے مطابق دوہزار آٹ سے پہلے سولنسکیل میں برتی ہونے والے میل اور فی میل اسازہ کو اگرے گریٹ میں ترقیان دی جائیں گی اس کا یہ جو مراسلہ بھی ہے جی آپ کے سامنے ہے یہ تو اچھی خبر تھی پرموشن ہوگی اور انشاءاللہ اللہ اس سے جو بھی آگے نوٹفکیشن آئے گا آپ کو اس سے آگاہ رکھیں گے یہ جو خبر ہے جی خبردار ہوشیار یہ ٹونٹی فور نیوز کی جی آج کی خبر ہے اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ خبردار ہوشیار تنخواہوں میں کٹوتی کے لیے ہو جائیں تیار پلان آ گیا کابینہ کمیٹی برا اقتصادی بحالی نے ایک تفصیلی روڈ میپ پیش کر دی ہے جس میں چودہ خرب خراجات کٹوتی کا پلان پیش کیا گیا ہے کیونکہ ان کے سب سے آسان جو ٹارگٹ ہیں ٹکس بھی کلیکٹ کرنا ہو تو وہ سرکاری ملازمین ہیں اور ویسے بھی سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں پہ انتیس پرسنٹ بڑھائی تھی وہ واپس تو پیٹرول کی مد میں ہو گئی تھی بجلی کے بلوں کی مد میں ہو گئی تھی اور ٹکس کٹوتی کی مد میں ہو گئی تھی اب یہ اوپر سے دینا پڑے گا ایک رپورٹ کے مطابق اس پلان کے تحت تنخواہیں پینشن اور الانسز منجمد ہوں گے افسران کا سٹاف تناسب بھی کم ہو گا کم خراجات کے لیے غیر حدف شدہ سبسٹریڈیز اور گرانٹس پر نظر ثانی منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے پی ایس ٹی پی اور ایڈی پیز میں تخفیف کی تجاویز بھی زیر غور ہیں جبکہ نئی سکیمیں روک دی جائیں گی اور سپلیمنٹری گرانٹس کی اجازت نہیں ہو گی یہ کیا ٹیکر گورنمنٹ کرے گی اور یہ کب تک ہے جو سیاسی سوج بوجھ رکھتے ہیں لوگ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ابھی اگلی الیکشن کا کوئی پتہ نہیں ہے اور یہ ہو سکتا ہے یہیں ٹارگٹ لے کے آئے ہوں حکومت نے قابل عمل پبلک پرائیویٹ پارنرشپ منصوبوں پر توجہ مرکوز کر لی ہے اور کفائش شعاری اخدامات کے تحت متحدد تجاویز کو حتمی شکل دے دی گئی ہے تام وفاق اور صوبائی سطح پر عمل درامت کا ٹائم فریم واضح نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکر گورنمنٹ ایسا نہیں کر سکتی کہ ٹیکر گورنمنٹ ہی ایسا کر سکتی ہیں کہ انہوں نے کون سا آگیا الیکشن میں جا کے سامنا کرنے عوام کا تو اس لیے اس طرح کے جو ہے نا ڈسین ان سے ہی کرائے جاتے ہیں ہمیشہ حکومت میں بجٹ میں مختلف اداروں اور محکموں کو گرانٹس کی شکل میں چودہ خرب روپے کی فنڈنگ کا تصور کیا ہے لہٰذا اس تمام بڑی فنڈنگ کا تفصیل سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے حکومت نے وفاقی سطح پر پبلک سیکٹر ریویلٹمنٹ پروگرام اور صوبائی سطح پر سلانہ ترقیاتی بنصوبے میں کمی کی سفارش کی ہے تاکہ نئی اسکیموں کو روک کر تمام صوبائی نویت کے اسکیموں کو وفاق کی اکائیوں کے کو منتقل کیا جائے اب اس میں جو بکری قربانی کا بکرہ بنایا جا رہا ہے وہ اب یہ لمبی خبر ہے نین خبر یہی ہے کہ جو سرکاری ملازمین کی پینشن اور تنخواہ ہے اس پہ کٹ لگ سکتا ہے یہ خبر ٹونٹی فور نیوز کی ہے آج کی خبر ہے اس میں اور جو پیشرفت ہوگی آپ کو اس سے بھی آگاہ رکھیں گے اور اگیگہ کی عادت کیا کہہ رہی ہے ذرا سنییں ایک تو یہ جو پینشن ریفارمز ہیں یہ جو پینشن ریفارمز ہیں اس کی اوپر اگیگہ کی عادت کو بہت زیادہ اعتراض ہے کہ جو سمری آ رہی ہے اور جو لیو ان کیشمنٹ کا رول پنجاب کے اندر لاغو ہو چکا ہے اور وفاق میں جس کا خطرہ ہے تو ذرا سنییں اگیگہ کی عادت کیا کہہ رہی ہے رحمان علی باجوہ صاحب اور جویس انگیرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک جو ہے پائی بھی سرکاری ملازمین کی پینشن سے اور تنخواہوں سے کم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ انہوں نے بڑے اعتجاج کا اعلان کیا ہے یہ آواز سوڑی کم ہے پہلے سنیں پھر نہیں تو میں ہی اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں ہم نے داست کا جو دھرنا ہے اس کے بارے میں تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور جو ہمارا شاڈول چل رہا ہے الحمدللہ منگلوار ہرتال کل تین کو بھی پورے پنجاب کے اندر جلسے جلوس ہوں گے اور ہرتال ہوگی اسی طرح پانچ سے نو تک تمام پنجاب کے تعلیمی ادارہ جات میں اور تمام دفاتر میں جو ہے تعلیمی بائی کارٹ ہوگا ہمارے ٹیچر ہمارے پروفیسر سیاہ پٹیاں باندیں گے اور صفوں پر بیٹھیں گے ہر اتارے سے احتجاجی جو ہے پیغامات دیے جائیں گے اور دس کے لیے تیاری کی جائیں گے انشاءاللہ پانچ سے نو تک تمام تعلیمی اداروں میں سیاہ پٹیاں باندیں گے صفوں پر بیٹھ کر احتجاج رکھاڈ کرائے جائے گا اور دس طریقوں تمام کافلوں کا رکھ پورے پنجاب کے ساتھ کا بات دے لے کر اٹک تک تمام تسیلیں تمام جتنے بھی ہمارے زلے ہیں وہ لاہور پہنچیں گے اور انشاءاللہ سیکنیڈ کے سامنے دھما دھماس کل اندر ہوگا انشاءاللہ جو ملازمین زلوں میں باقی رہیں گے وہ ہر روز ڈی سی دفتر کے سامنے میرے تمام ٹیچر میرے تمام پروفیسر میرے تمام ملازمین ایک سے انیس تک بیس تک جو ہے وہ ہر روز ڈی سی دفتر کے سامنے کیمپ لگائیں گے اور جی یہ خالد جوہ سنگیرہ صاحب جو ہے یہ اعلان یہ کر رہے ہیں یہ ان کی آٹھ دس منٹ کی ویڈیو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے سمری ہے کہ کل سے پوری پنجاب کے اندر جس طرح پہلے سے ایک شیڈول ہے بڑی ریلیاں ہو رہی ہیں اعتجاج ہو رہی ہیں اب کل سے باقیدہ طور پر کالی پٹیاں بان کے اپنا اعتجاج ریکارڈ کرائے جائے گا زلی سطح پہ اور یہ دس تاریخ تک اس طرح جاری رہے گا اور یہ کس کے خلاف ہو رہے ہیں یہیں جو پنشن ریفارمز ہیں اور یہ جو سرکاری ملازمین کے جو لیو ان کیشمنٹ کا رولز ہے اور دس تاریخ کو لہور کے اندر بڑے دھرنا ہوگا اور وہ جو ہے وہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سرکاری ملازمین کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے انشاءاللہ تعزیزلہ اس سے آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ رکھیں گے چینل پہ نئے ہیں چینل سبسکرائب کر لیں اپ ڈیٹ بھی رہیں گے اور ہم آپ کی آواز بھی بنیں گے اللہ حافظ